بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں بڑی تداد میں انسپیکٹر کی جوبز کی آناؤسمنٹ کی جا چکی ہے جس پر پورا پاکستان سے میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ جوبز ہیں یہ کچھ دن پہلے آئی تھی لیکن مصوفیت کی وجہ سے اس پر ویڈیو نہیں بنا سکا اس وجہ سے ابھی اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اب انشاءاللہ ریگولرلی آپ کو جوبز کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اس وجہ سے آپ ابھی سے اس چینل کو سبسکائب کر لیں یہاں پر اگر ہم پوسٹ کی بات کرنے تو یہاں پر انسپیکٹر کی پوسٹ ہے جس کا سکیل سولوہ ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جلوں کہ یہ جوبز ہیں یہ ایف پی ایسی فیجر پبلک سیرویس کمیشن کے تحت ان جوبز کی آناؤسمنٹ کی گئی ہے ٹھیک ہو گئے اس میں جو ہے وہ پرمنٹ بیسیز پر یہ جوبز ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں آپ کی تائنت کی جائے گی اس کے بعد یہاں پر منیمم کالیفکیشن جو ہے وہ بیچلر ڈگری اکھی گئی ہے فیزیکل سٹینڈرز کی بات کریں تو یہاں پر منیمم ہائٹ جو ہے وہ میل کے لیے پانچ فٹ چھ انچز اور ایک سو سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے علاوہ فی میل کے لیے پانچ فٹ دو انچز یا ون ففٹی سیون سینٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے بعد منیمم ویٹ کی بات کریں تو فور میل ایک سو چیز ایل بی ایس ہونی چاہیے اور فوٹی ایٹ پوائنٹ ون کیجی ہونی چاہیے اس کے بعد فی میل کی بات کریں فوٹی فائیو پوائنٹ فوٹی فائیو کیجیز ہونی چاہیے اور نائنٹی نائن پوائنٹ ٹو ایل بی ایس ہونی چاہیے اس کے بعد مینیمم چیسٹ کی بات کریں فور میل میل کے لیے جو ہے وہ 32 پونے 33 ہونا چاہیے اور 83 سینٹی میٹر میں ہونے چاہیے ایکسپینڈیٹ جو ہے وہ پونے 35 ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یا آپ کی جو ہے وہ 88 سینٹی میٹر ہونے چاہیے اس کے بعد ایج لیمٹ کی بات کریں تو ایج لیمٹ یہاں پر 20 سے 28 سال رکھی گئی ہے پلس 5 یئر آپ کو جو ہے وہ جنرل ریلیکسیشن دی جائے گی ان اپر ایج لیمٹ میں اس کے بعد نمبر آف اکینسز کی بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل 61 آسامیہ ہیں جس میں جو کہ دومیسل کے حساب سے ہیں مطلب یہ جو ہے الگ الگ کوٹا رکھا گیا ہے اب ان کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر میریج پر چار آسامیہ ہیں پنجاب کے لیے 31 اکتیس آسامیہ ہیں اس کے بعد جس میں 31 پنجاب کے لیے جو آسامیہ ہیں اس میں جو ہے وہ 31 اوپن میریج پر ہیں اس کے بعد سوری اوپن میریج پر 20 ہے اس کے بعد 6 جو وومن کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے اس کے بعد سندھ رویل کی بات کریں تو اس کے لئے سیون پوست ہیں اس کے بعد سندھ اربن کی بات کریں اس کے لئے چار اصامیہ ہے خیبر پرکتون خان کی سات اصامیہ ہے بلوچستان کی جو ہے وہ تین اصامیہ ہے فاٹا وغیرہ کی جو ہے وہ دو اصامیہ ہے گلگت بلتستان کے لئے ایک اصامیہ ہے اور ازاد کشمیر کے لئے یہاں پر دو اصامیہ رکھی گئی ہیں پلیس آف پوستنگ کی بات کریں تو پاکستان میں کہیں بھی آپ کی جو ہے وہ تائیناتی کی جا سکتی ہے اب ان جوبز پر اپلائی کی بات کریں تو یہاں پر اپلائی کرنے کی لاس جی چھبیس سات دوہزار اکیس ہے اس کے لئے وہ اور بھی کافی زیادہ جپارٹمنٹ میں جوبز ہیں جنہوں کو آپ یہاں پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ تمام جوبز ہے جر فیجر پبلک سروس کمیشن کے تحت اناؤس کی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پر جنرل یہاں پر کچھ آپ کو چیزیں بتا دی گئی ہیں آپ نے ان کو یہاں پر آ کر لازمی سے ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپلیکیشن کی فیس کی بات کریں تو یہ جو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے اس کے لئے جو ہے وہ آپ کی فیس تین سو روپے لگے گی یہاں پر سکیل وائز جو ہے وہ فیس منشن ہے یہاں پر آپ نے آ کر چیک آؤٹ کر لینا ہے یہاں پر ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں جو جوبز ہے یہ سول میں سکیل کیا اس وجہ سے یہاں پر پروسیسنگ فیس تین سور پر لی جائے گی اس کے پاس اپلائی کی بات کریں تو اوپر یہاں پر آپ کو لنک دے دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے اپلائی والے سیکشن میں آنا ہے یہاں پر آپ کو لنک دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی یہاں پر کلک کر کے آپ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے وہاں پر جا کر آپ نے سمپلی اس کے لیے اپلائی کر لینا ہے تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور اگر اس کے لیے چیز آپ کو کوئی بھی قویسٹن ہو تو آپ نے شکریہ کامٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ